جی اس وقت میں سواد پریس لب میں موجود ہوا اور سواد پریس لب میں آج جتنے بھی متاثرین ایکس پرس ہوئے اور دیگر جو حکومت کی جانب سے سکشن فول لگائے گئے ہیں ان زمینوں کے مالکان یہاں پر موجود ہیں بڑی تعداد میں یہاں پر موجود ہیں انہوں نے پریس کامپرس بھی کیا ہے اس وقت ہمارے ساتھ کچھ مالکان اور اس کے جو سربراہ ہیں وکیل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جی بتائیں کیوں آپ آج پریس کامپرس پر موجود ہیں متانبات کے ہیں پریس کامپرس میں اس میں دو باتیں بہت عام ہیں ایک ہی پیزیبیلیٹی رپورٹ جو ہے تیار کیا جائے کہ بھئی یہ ہے کہ ہمارے ساتھ پہاڑ ہیں ان کی زمین بنجر ہے پٹوار سلکر سے یہ تعین کیا جا سکتا ہے کہ کس پٹوار سلکر میں کتنا بنجر غیر آباد پہاڑی آرازی ہے جو آبادی کی قابل ہے اور جس میں بیس پلیننگ ہو سکتی ہے تو اسی ہی ہوگا کہ ہمارے ذریعہ آرازیات اور یہ جو اگریکلچر پراپرٹی ہے اور پلین ایریا ہے یہ ساتھ کا بہت چھوٹا اور بہت کم ایریا ہے زیادہ تر ایریا پہاڑوں میں گرہ ہوا ہے تو کیوں نہ جب سکشن فور عام آبادی کیلئے یہ ایکوزیشن ہوتی ہے تو کیوں نہ یہ پہاڑوں سکھیا جائے دوسری میرا اہم بات یہ ہے جو ناگزیر لین ایکوزیشن ہے مثلا موٹر وے ایکسپریس وے ہے تو یہ تو بالکل یا ایرپورٹ ہے تو یہ تو عوامی مفاد میں ہے اور اس کے لئے سکشن فور کا لاغو کرنا ضروری ہے لیکن بات یہ ہے کہ اس میں جو مارکٹ پریس کا تاؤن ہے اس کا جو ترقہ کار ہے وہ غلط ہے میرا مشور ہے کہ undergoing property dealers, 고� stalking sur亡 oils in nis eminas,áz專価eni candidates of local government اوامانا امتنے تکستوى ہاتھ اس نے شروع کیا ساکتای اور مجانا کرنے اور اگر مجانبی سے میرے اسنائے اور ساکتای کیا مجانبی سے اندابی۔ اور مجانبی سے وہ اگرام شروع کیا ساکتای ہے پس یہایا ہے کہ مجانبی قوییسیٰ دnelیٰی تکستویر جس طرح آپ نے ان کی گفتگو سنین کا کہنا ہے کہ جو متاثرین ہیں ایکسپرس پر اور دیگر جو سکشن پول لگایا گیا ہے ان کا یہ مطالبہ ہے کہ حکومت ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے اور جو آبادی پر سکشن پول لگایا ہے وہ جو پہاڑی اور دیگر جو علاقہ ہے وہاں پہ لگائیں